بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ پارہ نمبر بیس سورہ عنقبوت رکو دو آیت نمبر سولہ تا اٹارہ مذکورہ آیتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بطور تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ مذکور ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات کی ایک طویل فرس ہے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گرس دعوت و توحید کا سلسلہ شروع کیا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا سورہ مریم آیت نمبر چیالس میں ہے یا ابتے لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصر ولا يغنی عنکا شیئا پھر ایک اور امتحان فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْهِ اللَّيْلُ رَآَا كَوْكَوًا قَالَ هَذَا رَبِّي سورہ آنعام آیات نمبر انتیس اور پھر قَسْرُ الْأَسْنَام بُتُو کو توڑنا فَجَعَلَهُمْ جُزَّازًا سورہ انبیاء آیات نمبر ستاسی اور پھر اس اسنام کے توڑنے کے پاداش میں نمروت کی طرف سے ریاستی جبر بربریت اور بدترین سزا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور سورہ انبیاء آیات نمبر ستر میں ہے یا نارو کونی بردو سلاما علیہ ابراہیم وآراد بیہی قیدن فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِنِ آتشِ نمروت کو اللہ رب العالمین نے امن اور سلامتی والا بنایا پھر ایک چٹیل میدان میں اپنے بیوے بچوں کو چھوڑ کر تعمیلِ الٰہی کرنا رب انی اسکنتو بوادن غیر زی ذرعن عند ویتک المحرم سورہ ابراہیم آیات نمبر چتیس اور اللہ کی رضا کے خاطر بچوں کو چھوڑنا یہ بہت بڑی بات ہے اسی طرح نمروت کے پارلیمنٹ میں توحید کا علم بلند کرنا اور نمروت کا مبہوت اور لا جواب ہونا سورہ بقرہ کی آیتِ اَلَمْتَرَ إِلَا لَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَهُ یہ بحث توحید یہ افضل الجہاد ہے افضل الجہاد ہے کلمةُ حَقٍ اور پھر ایک اور امتحان تعمیر بیت اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاویس وَإِذْ يَرْفُعُ وَإِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لہذا حضرت الشاولی اللہ رحمه اللہ لکھتے کہ لابد للانسانیت من الامام وهذا الامام يكون قائما في جملة مجالات الحياة مقام الاقتداء وَيَكُونُ عَالِيًا مِن سَائِرِ النَّاسِ بِهَذِهِ السِّفَاتِ اور پھر آیت مذکورہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت توحید دی کہ عبداللہ وَالتَّقُوهُ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے ڈرو انتہائی خیرخواہی کی تحد جذبہ خیرخواہی کی تحد دعوت فکر دی کہ ذَلِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شِرْكِ نَفِي کی کہ اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْسَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْقَ تم اللہ کو چھوڑ کر محض بطو کی عبادت کرتے ہو جو بلکل عاجز ہے ناکارہ ہے ان بطو کے متعلق اسنام کے متعلق تم چوٹے باتیں تراشتے ہو جس چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ چیزیں تمہیں رزق نہیں دے سکتے وہ تمہیں رزق دینے کی طاقت صلاحیت استعداد نہیں رکھتے وہ جمادات ہے رزق تو اللہ ہے رزق تو اللہ نے دینا ہے رزق تو اللہ کی صفت ہے اللہ سے رزق مانگو اللہ کی عبادت کرو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا لائق فائق نہیں ہے آیت نمبر اٹارہ میں تسلیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ہے امت کو کہ اگر یہ منکرین مشرقین آپ کو جھٹلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی تقزیب کی گئی ہے ان بدبختوں کے پرواد نہ کریں اور ختم نبوت کی تفیل امت محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر فرد کو یہ تعلیم ہے کہ دعوت و تبلیغ لازم پکڑو اعلائے کلمت اللہ کیلئے جدجہد کرو یہ ہر مسلمان کے شان ہے کہ اسلام کے غلبی کیلئے آپ نے کوشش کرنی ہے البتہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے ہدایت دے لیکن جدجہد جو ہے دین کی جدجہد آپ جارے رکھیں نتیجہ پر آپ مکلف نہیں ہے نتیجہ پر آپ مکلف نہیں ہے جدجہد پر آپ مکلف ہے دریا کے اپنے موجوں سے تغیانیوں سے کام اشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام اذ قال جب کہا لقومی اپنے قوم سے عبداللہ اللہ کی عبادت کرو واتقوہو اور ڈرتے رہو اللہ سے ذالکم خیر اللہ کم یہ بہتر ہے تمہاری لئے انکن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو انما تابدون من دون اللہ بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر غیر کی اوثاناً بتوکی و تخلقون افقا تم گڑتے ہو جھوٹ افق بترین جھوٹ ان اللہ ان اللہ دین تعابدون من دون اللہ بلا شبا جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے بغیر غیر کی لا يملکون لکم رزقا وہ اختیار نہیں رکھتے تمہارے لئے رزق کی فابتغو اے فطلبوت استلاش کرو اند اللہ اللہ کے پاس سے الرزق رزق وعبودو ہو اللہ ہی کی عبادت کرو وشکرو اللہ اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو الیہ ترجعون اس کے طرف تم لوٹ جاؤں گے وَإِن تُقَذِّبُوا اگر یہ منکرین مشرقین آپ کو جھٹلائے فَقَدْ قَذَّبَا تو جھٹلا چکی ہے امم ان بہت سے امت ہے من قبلکم تم سے پہلے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول پر إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ مگر صرف پہنچا دینا ہے صاف صاف دعوت و تبلیغ دین پہنچانا ہے اللہ کی احکامات پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچانا ہے نتیجے پر آپ مکلف نہیں ہے نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے وصل اللہ علیہ نبی الامی القریم